بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ابھی ہمارا مورننگ کا ٹائم ہے اور میں آج ناشتے میں کھا رہی ہوں پراتا اور اچار کے ساتھ کیونکہ اب سردیاں تھوڑی تھوڑی سی ہو گئی ہیں تو جوگرٹ ہے وہ تھنڈا لگتا تو اس لئے میرا دل چاہ رہا تھا اچار کے ساتھ میں پراتا کھاؤں تو اچار اور چائے کے ساتھ میں نے کھایا تھا پراتا اور ارسل نے اور میں نے تو ساتھ پر میں نے رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور کھانے میں میں نے سٹیم روست بنایا تھا تو اس کو میں نے کہا صبح ہی میرینیٹ کر دوں کیونکہ واش ہی تھا چکن تو اس کو میرینیٹ میں نے کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اندر تک اس کا مسالہ جائے اور لزیزہ کا میں نے لیا تھا لاہوری چرگا تو اس میں سیمپل یوگرٹ اور لیمن کا ڈال کے تو پیسٹ بنا کے تو پھر میں نے اس کو پورے جو ہول چکن ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے کٹ لگا کے تو میں نے مسالہ سارا لگا کے اس کو شام تک میں نے میرینیٹ کیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے چھ بجے بنایا تھا تو بہت اچھا اندر تک اس کا میرینیشن بہت اچھی ہو گئی تھی اور کئی دفعہ جلدی ہو تو پھر اسی وقت لگا کے اسی وقت میں بنا لیتی ہوں لیکن ابھی ٹائم تھا تو میں نے کہا آج اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے بناتی ہوں پھر دن کو میں نے جو اپنا پیکنگ کا کام تھا وہ کمپلیٹ کیا تو ابھی میں ساتھ تھی نان میں نے بنایا تھے روگنی نان تو ان کے لیے میں دو تیار کر رہی ہوں تو اس کی ٹو ٹیبل سپون بٹر میں نے لے کے اس کو ملٹ کیا تھا مائکرو ویو میں اور ایک انڈا میں نے لیا ہے اس کو چطہ سے بیٹ کر لوں گی اور پھر اس میں ملک شامل کیا تھا میں نے تو میدے میں میں نے پہلے نمک اور خمیر جو ہوتا ہے وہ انسٹینٹ ایسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا میں نے پہلے ہی اس کو چطہ سے جو سارے ڈرائی انگریڈینٹس سے ان کو چطہ سے پہلے میں نے مکس کر لیا تھا اس کے بعد پھر بٹر میں ملک ڈال کے وہ میں نے ڈالا ہے اور اب ایک انڈا چطہ سے بیٹ کر کے وہ اس میں میں شامل کر دوں گی اور پھر دودھ اور ڈال کے تو اس کو میں گون لوں گی اچھی طرح سے ایک کب دودھ میں نے ڈالا اور باقی تھوڑا سا پانی کے ساتھ میں نے کیا تھا بلکل تھوڑا سا پانی میں نے استعمال کیا اس میں زیادہ میں نے دودھ کے ساتھ اس کو گون دیا تو یہ بہت اچھے نان بنے تھے اوون میں ہی میں نے بنائے تھے اس دفعہ تو بہت مزے کی اور سوفٹ اور بہت اچھے بنے تھے نان اور بس چیز کو میں نے گون لیا اچھی طرح سے اب اس کے اوپر میں آئل لگاؤں گی تھوڑا سا اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھا سا رائز ہو جائے تو اور پھر میں نے اپنی پیکنگ ویکنگ کری تھی اور بس جی پھر اس کے بعد اب یہ ڈیریکٹ ہے شام کا ٹائم تو شام کو میں نے اس کو بڑا سا ایک مہنے پتیلا لے لیا تو اس پر تھوڑا سا آئل ڈال کے اور ایکسٹرا میں نے دو لیک پیس کو بھی لگا لیا تو کیونکہ مجھے جو مرگیاں وہ چھوٹی سی لگ رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا دو اور لیک پیس میں میں ڈال دیتی ہوں تو آئل ڈال کے تو جو مرینیشن کی ہوئی تھی میں نے چکن کو وہ اس میں میں رکھا ہے تو اب یہ آٹے کی میں نے ایک ڈو تیار کر لیا اس کو میں سائیڈوں پر اچھی طرح سے اس کو سیل کر دوں گی تاکہ اچھا سا یہ سٹیم میں جو ہے وہ گل جائے اور باقی میں نے آلو بڑے بڑے سے کٹ لیا تھے وہ ڈالے ہیں اسی میں مسالے میں اور یہ دیکھیں نان میں نے اچھا سا رائز ہو گیا تھا آٹا تو نان کو میں نے پہلے جو تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے پھیلا کے تو میں نے رکھ دیا تھا رائز ہونے کے لئے تو ابھی یہ اس کی ہو گئی ہے ڈن یہ اچھی طرح سے گل گیا ہے بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا اس کو بڑی مشکل سے میں نے باہر نکالا تھا میں نے پہلے آلو بھی اس میں ڈال دیا تھا پھر میں نے چکن کو میں نکال لیا تھا کیونکہ چکن کافی گل چکا تھا تو آلماسٹ تھرٹی منٹ لگے تھے تو کافی اچھی اس میں سٹیم بنی تھی کیونکہ میں نے اس کو سیل کیا ہوا تھا تو بہت اچھے اس سے سٹیم میں یہ پک گیا تھا تو ساتھی میں نے آلو بھی ڈال دیا اور یہ نان کے اوپر میں نے بلیک اور وائٹ سیسیمی سیڈز لگا کے اور ایگ واش لگا کے تو اس کو میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ چکن میں نے پہلے ہی باہر نکال لیا میں نے کہا اس کا وہ کہیں سے زیادہ ہی نہ گل جائے تو ٹوٹ جائے گا تو پھر میں نے باہر نکال لیا تھا اور یہ نان بھی ہو رہا ہے ریڈی اوون کے اندر اور دیکھیں یہ کتنا اچھا کلر ہے یہ ایگ واش سے اس کا کلر بہت اچھا آ جاتا ہے نان کا تو وہ میں نے لگا لیا تھا اس کی اوپر اور ایسے ہی باقی بھی سارے تیار میں کرلوں گی نان تو اس میں ساتھی اب میں نے شیملا مریچ اور پیاز جو میں نے کٹ کے رکھی تو وہ بھی ڈال دی اس لئے میں نے جلدی جلدی بس وہ کیا اور پھر ہم نے ڈینر اپنے انجوائے کیا تھا اور یہ جی ہے نیکسٹ ڈیکر کلپ تو کپڑے نکالیں ہم شاپنگ پہ جا رہے تھے تھوڑی سی چیزیں رائے گی تھی تو وہ لینے کے لیے ہم جا رہے تھے تو میں نے کپڑے نکالیں بچوں کے اور اپنے تو اس کے بعد ہم تولن تینوں آ گئے تھے یہاں پہ ساری جو ہیں وہ کٹھیں ہیں تو یہاں سے تھوڑی بہت کچھ چیزیں پسند آئی تھے لیکن ایتی زیادہ نہیں کیونکہ مجھے اپنا جو علاقہ ہے وہاں سے ہی چیزیں اچھی لگتے ہیں چویٹو نوو سے ہی تو وہاں سے ہی میں سٹور سے مجھے زیادہ اچھی شاپنگ ہو جاتی ہے تو یہاں سے بس تھوڑی بہت کچھ میں نے میک اپ کا سمان لیا تھا اور کچھ برطن تھے تھوڑے سے اور بس ایسے ہی ایک شوز پسند آئے تھے مجھے گھر میں پہنے کے لئے سلیپرز لیکن وہ پھر بعد میں میں نے رکھ دی ہے مجھے اتنے ہاس نہیں لگے تو پھر میں نے کہیں اور سے لیے تھے وہ گلوبر سے لیے تھے تو اس کے بعد یہاں سے ہم فریو کے پھر ہم اپنی علاقہ میں گئے تھے وہاں پہ اووی ایس سے میں نے شاپنگ کی تھی تھوڑی سی یہ مجھے پسند آئے تھے سلیپرز شوز ٹائپ ہیں لیکن پھر میں نے یہ چینج جو ہے وہ واپس کر دیا تھے نہیں لیے تھے تو یہ پھر ہم اووی ایس اور آگے اور ایک دو سٹورز تھے وہاں پہ گئے تھے لیکن وہاں کے میں نے کلپ نہیں شوٹ کر سکی تو یہ بس اب ہمیں اس میں رکھیں گے جو ہے وہ گھر آگئے تھے ہم تو اس کے بعد یہ میں نے کپڑے تھوڑی سے گفٹ سوائے رہے ہیں وہ اس میں میں نے رکھتے ہیں کپڑے ہیں تو یہ اس کو میں ساتھ ساتھ جو میں حریتی رہتی ہوں میں آکے نہ تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جو ہے نہ وہ آسانی ہو جائے پھر ایک ہی دفعہ ساروں کچھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں یہ ایک یہ بھی میں نے اوی ایس سے لیا تھا یہ شوز جو ہے یہ میں نے ترن تینوں سے لیا تھے اور یہ ایک میں نے مجھے اچھے لگی یہ بھی میں نے لے لیا اور یہ باسکٹیں پاکستان گھر کے لیے یہ لی تھی میں نے برتنوں کے لیے تو یہ بہت اچھے اس کو پریس کر کے نیچے سے یہ بڑی ہو جائے گی تو ساتھ یہ سپونز ہے یہ میں نے گھر کے لیے کیے لیا ہے ساؤس پین اور یہ پیکنگ کے لیے کپڑے پیک کرنے کے لیے اور یہ ایریشہ بھی اپنا پتہ نہیں کیا دکھا رہی ہے اور یہ میں نے لیا تھا میک اپ کے کچھ چیزیں آئی برو کے لیے یہ لیا تھا یہ ویکس ٹریپس ہیں یہ ہے جی لوریل کی بیس یہ مجھے سب سے اچھی لگتے ہیں یہ لوریل کا ہی مسکارہ ہے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ گارنئر کا ہے یہ بھی بہت اچھا میک اپ ریموف کرتا ہے تو ایک پرفیوم لیا تھا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے پہلے بھی میں استعمال کر چکے پھر میں ختم ہو گئی تھی تو پھر میں ایک اور لے اور یہ ایریشہ کی پرفیوم ہے یہ پرانی ہے لیکن اس نے اپنے بیگ میں رکھی ہوئی ہے ساتھ یہ ایریشہ نے ایک چپ سٹک لیا اپنے لیے اور یہ ایریشہ نے اپنے لیا ہے میک اپ وہ کہہ رہی تھی میں نے بھی لینا لیکن کیا نہیں لیکن اس کو بس وہ ڈیزنی پرنسسز دیکھ کے تو کہہ رہی تھی میں نے یہ لینا ہے تو اس نے اپنا سالہ کچھ بیگ میں ڈالا ہوا ہے تو اس کے بعد شام کو پھر میں نے مٹن پلاو جو ہے وہ بنا لیا تھا تو فٹا فٹ سے ریڈی ہو گا تھا پلاو بھی تو بس پیاس کو میں نے تھوڑا سے براؤن کیا تھا اور جو مٹن کو پہلے ہی میں نے گلا لیا تھا اس کی جکھنی بھی علیدہ کر کے رکھ لی تھی اور ساتھی پیاس براؤن کر کے اس میں مٹن جو گلاو ہے وہ ڈالا ہے تھوڑا سے ٹیماٹر ڈالا ہے اور یوگر ڈالا ہے اور اس کو اچھے طرح سے بھون کے پھر میں نے ڈال دیا اس میں پلاو مسالہ دو چمچ وہ ڈالے میں نے اور اس کو اچھے طرح سے جو ہے کر کے بھون کے میں اس کے بعد چاول شامل کروں گی اور جو جکھنی تھی اس کی گوشت کی وہ شامل کروں گی اور پھر بس یہ پانی تھوڑا سے ڈرائے ہوگا تو پھر ہم اس کو دم پر لگا دیں گے دیکھ پانی اس کا ہو گیا ڈرائے تو اتنا ہی بس ٹھیک ہے تو بس اب یہ دم اس کا ہو گیا ریڈی تو ڈینر ہمارا ہو گیا ریڈی تو ڈینر کے ساتھ ساتھی میں نے پلاو کے ساتھ میں نے بنا لیا تھا سیلڈ جو ابھی کیونکہ میں سارا کچھ ختم کر رہی تھی تو بس آلماس اب کچھ ختم ہوئی گیا تھا فریج میں کلین ہو گئی تھی ساری تو یہ نیکس ڈے پھر ہم لوگ گئے تھے گلوبو میں تو یہاں سے کچھ شاپنگ کی میں نے ایک دو سویٹرز لیے جرسیاں اور ساتھ اپنے شوز عریشہ کے شوز اور گھر پینے والے سلیپرز عریشہ کے اور بس یہ تھوڑی بہت چیزیں تھی تو یہ لیں ہم نے فٹا فٹ سے تو بس یہ لاسٹ ڈے کی ہی شاپنگ تھی ہماری آخری دن ہی تھا شاپنگ کا تو اس کے بعد پھر فائنل پیکنگ ہونی تھی ہماری تو یہ گلوبو ہے یہاں پہ بھی کافی اچھی چیزیں ملتی ہیں اور شوز وغیرہ جو ہر چیز جو ہے نا وہ ادھر سے ہی مل جاتی اور جو ہے وہ پاسیجنوں میں بیٹھ کے نا ساری شرارتیں کر رہے ہیں سارے کپڑے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں وہاں نیچے گرائی جا رہا ہے کپڑے سارے تو یہ عریشہ شوز اپنے پسند کریے ہیں ایلو 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 ایل نے شوز لیا تھے تو کافی مشکل سے اس کو پسند آئے شوز تو پاپا سکیئے تھے دوسرے لوگ تو کہتے ہیں میں نے ایلو 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 لینے یہ اب ہم کیابی میں آگئے تھے کیابی سے میں نے اپنی لیے دو جرسیاں لیں تھی اور یہاں پہ ارسل نے وہ سارے جرسیاں نیچے گرا دی تھی تو اس لیے پھر مجھے کیمرہ بند کرنا پڑا تو اب ہم آگئے گھر تو یہ لیے تھے ایلو ایلو اپنے شوز اور ساتھ ہی یہ اس کے جو ہے وہ ایلزا والے منہ سلیپرز لیے تھے اور یہ میرے سلیپرز ہیں گھر پہننے والے تو یہ ارسل کے شوز ایچ این ایم سے لیے تھے ہم نے یہ بھی جو ہے وہ اس کے پاپا کہتے ہیں بہت تھنڈ ہو جانی ہے تو اس کی جو ہے ٹوپی لے لو یہ پجام ہے ارسل کے گھر پہننے والے یہ بھی کچھ کپڑے ہیں ارسل کے اور کچھ گفٹس ہیں تو بس ایسے ہی بس ہماری شوپنگ جو ہے وہ آج جو ہے فائنلی کمپلیر ہو گئے یہ میری ہے مجھے بہت اچھی لگی اس میں سردی تو اتنی نہیں ڈھکی جائے گی لیکن کہ بس مجھے اچھی لگی تو میں نے لے لی اور ایک یہ دونوں میں نے کیابی سے ہی لی تھی اور یہ مجھے اس کا کلر بہت اچھا لگا تھا میں نے ایسے کلر کیا جو میں پہلی دفعہ لیے زیادہ میں بلیک گری ایسے کلرز لیتی ہوں اور یہ ایڈی شاپنا کچھ دکھا رہے اور یہ ایک بلیک کلر میں یہ لی تھی میں نے جرسی اور بس ایڈی شاپ کھیل رہی ہے اپنے باکس کے ساتھ تو ساتھی پھر میں نے نمکو کھانے کا دل آگیا تھا تو میں نے اپنے ہزبن سے بولا وہ باہر گئے ہوئے تھا میں نے کہا میں نے نمکو لے گئے بہت مزے کی ہوتی ہے ان کی یہ حلدی رام میں نے اپنے ہزبن کو کھانے کا دل آگیا تھا میں نے نمکو کھانے کا دل آگیا تھا میں نے جو بہت شکا تھا میں نے نیا نے کوئی برطل کے لیے کیا تھا میں نے کہا میں نے اس میں کھالا ہوں تو پھر ہی مزے آتا ہے مجھے نئے برطلوں میں کھانے کا تو یہ بس جی ہمارے جانے سے ایک دن پہلے کا ہے کلپ یہ ہم ادھر ٹیسٹ کروایا ہے کوویڈ کا تو یہاں سے میں نے اور میرے ہزبن نے ہمارا ہوا تھا ٹیسٹ اور بہت ہی کوئی ڈینجرس ٹیسٹ ہوتا ہے پورا جو سٹریپ سی ہوتی ہے ان کے پاس وہ کورٹن بر ٹائپ کی لمبی سٹک ہوتی ہے وہ گلے میں ڈالتے ہیں تو بس پھر بندے کا کام ہو جاتا ہے اور ایسے ہی ناک میں بھی اور گلے میں بھی ایسے ہی ڈالتے ہیں تو شکر ہے بچوں کا نہیں ہوا صرف میرا اور میرے ہزبن کو آتا تو آن لائن سٹیٹس ہمارا کے نیگٹیو ہے اس کا ریزلٹ تو ریپورٹ جا وہ نیکس ڈے ملی تھی تو پھر بس ہماری فائنل تیار ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ہم نے جانا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ٹیسٹ کروا لیں تو اس کے بعد پکا سب کو بتائیں گے تو بس انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹیسٹ بھی ٹھیک تھا اور پھر ہم نے بس اپنی تیاریاں پکڑ لیتا اور میرے بچے بس ہر جگہ ان کے کھانے پینا شروع ہوتا کیونکہ سبا سبا کا ٹائم تھا کچھ پی نہیں کھا گئے تھے گھر میں تو میرے جیوس میرے ساتھ رکھ لی تو وہ دونوں نے پی لیا تھی جیوسز اور اب ہم باہر ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ریپورٹ جا ہوزی وقت مل جاتی ہے لیکن نہیں ملی تھی ہمیں تو وہ کہہ رہا تھے نیکس ڈے جو ہواب کو ملے گی اب آن لائن اپنی چیک کر لیں تو بس پھر اس کے بعد ہماری تیاری ہو گی تھی چانے کی تو بہت جو میں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا میں چاہ رہی تھی کہ میں رستے کا پورا ولوگ بناوں گی اور بہت پلین کا اور یہ وہ تو کوئی بچوں نے کچھ بھی نہیں کرنے دیا بہت برا ایکسپیرنس ہوا تو یہ ڈائریکٹ ہم ائرپورٹ پر آ گئے ہیں تو یہ سنٹے کو ہماری فلائٹ تھے تو یہ ائرپورٹ کے تھوڑے سے بس میں نے ایکلپس لیے تھے کیونکہ بہت دنکیا تھا ارسل نے بس پیچھے پیچھے ہمیں اس کی پیرتے ہی کر رہا تھا ہمیں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو تو میں بس پورا جہاں مرضی گھوز رہا ہوں اور بہت در لگ رہا تھا کہ کہ ہی نکل گیا تو پکرنے نہیں ہوگا بورڈنگ کے وقت بھی ہر وقت بس یہ کرتا کہ میں لائن میں لگی ہوئی تھی اور ہزبن میرے اس کی پیچھے پیچھے اور ریشا بس بہت ماشاءاللہ سے سکون سے بیٹھ ہوئی تھی اپنا بس بس نے ساری چیز رکھی ہوئی تھی کلرز اور جو ڈرائنگ بک ہے وہ ساری تو بس اسی کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی تو میں کچھ بھی ولوگ شوٹ نہیں کر سکی میرے بہت میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں یہ شوٹ کروں گی میں وہ شوٹ کروں گی تو جہاز میں بھی پلین میں بھی میں نے کہا میں بناوں گی ولوگ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ بہت تنگ کیا تھا ارسل نے تو بس ایسے ہی ہمارا سفر گزرا بہت ہی کہلیں کہ بہت اچھا نہیں گزرا سفر کیونکہ ارسل نے بہت تنگ کیا تھا تو یہ ائرپورٹ پہ ہم بورڈنگ ادھر ہماری ویٹنگ روم میں بیٹھے بورڈنگ بس ہونے والی تھی تو پھر جانے لگے تھے پاکستان تو پھر میں نے سوچا تھا پاکستان جا کے بیٹھ بناوں گی ائرپورٹ پہ جا کے سارا کچھ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کوئی ولوگ کچھ بھی نہیں بنا تو بس یہ تھوڑے سے کلپ تھے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ٹھیک ہے جی اب جو میرا نیکسٹ ولوگ ہوگا انشاءاللہ اگر بند پایا مجھ سے تو پاکستان کا ہوگا تو پھر میں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں ملوں گی تب تک آپ سے مچاتے ہو اجازت اپنا بہت صحیح رکھے گا اگر ولوگ پسند آیا تو میچے ان کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں ٹیک کیار اللہ حافظ